اس کے بعد میں کھا جا رہے ہیں کہ چھالیس ربے کلو فراہم کی جاری ہے رمضان بزاروں میں ان کی کیا صورتحال ہے کیا وہ آسانی سے مل رہی ہے یا گزشتہ سالوں کی طرح دو کلو چینی لینے کے لیے بھی شنافتی کارڈ دینا پڑتا ہے یہ تمام چیزیں ہم آپ کو دکھائیں گے آج کے اپنے اس پروگرام رپورٹرز ڈائری میں یہ ضرور ہوا کہ اس مرتبہ جو فنڈز ہیں وہ خرچ نہیں کیے گئے ائر کرنیشن رمضان بزاروں کو قائم کرنے پر جلا ملتان میں گزشتہ پرس جو ہے رمضان مبارک میں تین ائر کرنیشن سے رمضان بزار قائم کیے گئے تھے تاکہ یہاں آنے والے لوگوں کو جو ہے وہ سہولت مل سکے اور وہ بھی ایک اچھے محول میں خریداری کر سکے بچے خواتین اور وہ اٹھائیس رمضان مبارک تک وہ بزار لگائے گئے تھے لیکن اس مرتبہ ملتان میں ایک بھی ائر کرنیشن بازار نہیں لگایا کیا ہے اور یہاں بارہ جو عام رمضان بزار نان ائر کرنیشن رمضان بزار ہیں وہ کام کر رہے ہیں ہم چلیں گے ان میں دیکھیں گے کہ کس قدر جو ہے لوگوں کو آسانی سے اشیاء خورتنوز میں ہیں وہ دسیاب ہیں وہاں زلائی انتظامیہ کی طرف سے کیا اقدامات کی گئے ہیں گھی اور چینی کہ کیا پوزیشن ہے اور دیگر اشیاء خورتنوز کی قیمتیں مارکیٹ کی رسمت کس قدر کم ہے ہم لوگوں سے بھی بات کریں گے بارکیٹ کمیٹی کے نمائن طرح بھی بات کریں گے اور انتظامیہ سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے آئیں دیکھیں رمضان بزاروں کی صورتحال شہر کی گنجان آبادی شمس آباد میں لگائے گئے رمضان بزار میں ہم پہنچے ہیں اور یہاں داخل ہوتے ہی جو سب سے پہنچیز نظر ہی وہ واکٹو گیٹ سے سکیورٹی کا جو آفیس ہے وہ قائم کہا گیا ہے اس کے ساتھ ہم جو سب سے پہلی شاپ ہے وہ مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے بنائی گئی فیئر پائس شاپ ہے یہاں فیئر پائس شاپ کے جو اس بازار میں انچارٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں آجی بتائیں گے کیا کیا سامان آپ نے لکھا ہوئے یہاں ہمارے پاس جو گورمنٹ ایٹم جو میاکی انجین پر سبسیڈی ہے وہ سارے یہاں میاکی گئے ہیں اور وہاں پر مقدار میں موجود ہیں اور کوالیٹی بھی اچھی ہے اور مانشاللہ لوگ خریداری بھی کر رہے ہیں کوالیٹی کے بارے میں تو ہم لوگوں سے ضرور جانیں گے آپ یہ پیکنگ کا جو ہے کیا کیا چیز آپ کے پاس کونکوں سے آئیٹم موجود ہیں ہمارے پاس بیسن ہے ڈال چنہ ہے چاول ہے خجور ہے ڈال ماش ہے ڈال مونگ ہے اور مونگ ثابت ہے مصور ثابت ہے یہ ساری ایک میں یہ اس میں پھر پشاپ ہے تو اچھا برمزان مبارک شروع ہو چکا ہے لوگوں کی کیا یہاں خریداری کے لیے آپ کو کیا نظر ہے کہ کس تعداد میں لوگ یہاں آ رہے ہیں لوگ کافی تعداد میں آ رہے ہیں خریداری کے لیے خواتین کی تعداد زیادہ ہے جو خریداری کے لیے آ رہی ہیں اور اس میں جتنی چاول چینی ڈالیں اور بیسن وغیرہ کافی مقدار میں لوگ اپنا خواتین کو خریداری کر رہے ہیں جی دیکھیں یہ جو فیر پرائیس شاپ ہے یہاں لگائی گئی ہے یہاں جو مصور ثابت ہے وہ پچپن روپے جو ہے وہ ریٹ دیا گیا ہے یہاں جو سہولت دی گئی ہے اسی طرح سے جو دال ماش ہے جو اس کی اگر ہم کالیٹی چیک کریں تو بہرحال بزار تو یہ دال جو ہے یہ صاف نظر آ رہی ہے اس حوالے سے اسی سے اگر بات کریں بیسن کی تو سب سے زیادہ ربزار مبارک میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے ہر گھر میں سازاہر ہے افتاری کے لیے جو ہے وہ پکوڑیں ضرور ہی ایک لازم انڈیش ہوتی ہے اور اس حوالے سے جو ہے بلکل بیس روپے کی سب شیٹی ہے اٹھ سٹ روپے جو ہے یہ کلو یہاں مل رہا ہے جبکہ جو اوپن مارکٹ کا ریٹ بھی اس کے ساتھ دیا ہوئے ہیں عام بزار میں تو وہ اٹھ سٹ روپے ہے اسی طرح سے بات کریں چاولوں کی تو یقیناً جو چاول ہیں وہ بھی ہر گھر میں سمال ہوتے ہیں اور اس حوالے سے بڑی چھان بٹا کے بعد جو مارکٹ کمیٹی کی طرح سے جو سیمپل لیا گیا تھا ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ بیسید چاول کی تو ہے کچھی بناسپتی اس میں استعمال ہے جو پیک کی گئی ہے کلو میں اسی طرح سے داو چنہ ہے وہ ستر بہت کلو ہے آئیہ مجھے یہاں جی کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیسے رمضان بزار ہیں کس قدر فائدہ مند ہے کیا یہ جو چیز میڈی قوالٹی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے قوالٹی سے بہتر ہیں اور تقریب تقریب سو رفے میں دس رفے کی قیمت کم ہے تو فرق آپ کو لگ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت میں جو اقرام کیا ہے کیا وہ درست ہے اور یہاں ریٹ کم ہے پانچ دس رفے باہر کی نظمت یہاں ریٹ کم ہے اور باہر کی نظمت قوالٹی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے قوالٹی بھی بہتر ہے تو آپ خریداری سے مطمئن ہیں بلکل مطمئن نہیں با جی آپ ہمیں بتائیں گی آپ تو گھر میں چھولا تو آپ نہیں سالم تو آپ نہیں بنانا ہے افتاری کے لیے سہری کے لیے یقیناً آپ ہی چیزیں تیار کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے چیزیں دیکھیں آپ کو کیسا محسوس ہوا کہ کیسا یہ یہ اچھا ہے ریٹ کم ناسیب ہے اور قوالٹی کیسے یہ آپ نے چاول خریدے آپ نے ڈال ماش کریدی آپ سبجوں کے ساتھ بھی مجھے نظر آ رہے تو آپ یہاں قوالٹی کیسے ہیں یہ بھی سب سے اچھی ہے آپ بک میں رہے کہ یہ چیزیں یہاں رکھی گئی ہیں وہ خانچی بہترال میں جی بلکل جو لوگوں کا اس وقت سے تو اعتماد ہے وہ یقیناً اس میں نظر آ رہا ہے جو خریداری کر رہے ہیں جی کیسے گھی لیا آپ نے یہ آپ نے خریداری کی کیسا ہے مطلب ٹھیک ہے جی الحمدللہ تو قیمت کیسی تھی مارکیٹ کی نسمت کیسی یہ الحمدللہ بلکل صحیح ریٹ ہے تو کوئی اشیو تو نہیں ہوا یہ قوالٹی ہے آپ کو اس پہ آپ نے کیا خرید ہے اب یہ بیسن وغیرہ خریدنے ہیں دالے وغیرہ خریدنے ہیں یہ آئل خرید ہے اچھا بیسن پہ تو باہر اٹھاسی رویے لکھا ہے ریٹ اور یہاں جو ہے وہ اٹھاسٹ رویے ہے تو کیسا مجھتے ہیں کیسا اقدام ہے یہ کیونکہ یہ بلکل صحیح اقدام ہے حکومت کا یہ تو اس کو آپ کیا خیالہ کیے یہ رمضاندار سال نہیں لگے رہنے چاہیے بلکل لگے رہنے چاہیے باجر تاکہ عوام کو فائدہ ہو یہ یہاں ایک اور دوست بھی ہیں جو خریداری کرتے ہیں اور بلکل اور افتاری کے لیے یقین ہم نے بیٹنی چیزیں خریدی ہیں بیسر میں نظر آ رہا ہے اور آنو بھی اور پکوڑے بھی اور چینی بھی تاکہ شربت یار ہوگا تو کیا لگ رہے آپ کو کیسا ہے یہ بازار بہت اچھی بات ہے بہت اچھا ہے سستے ہیں چیزیں تو ٹھیک ہیں ریٹ صحیح ہیں ٹھیک ہے اور پوالیٹی کیسے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو جا کے یوز کریں اپنے دیکھ کے تو ٹھیک ہے دیکھنے میں کیسے لگ رہے ہیں اچھا آم بزار سے کیسے آپ اس کا مقابلہ کریں گے آپ آم بزار میں اور اس میں کیا فرق ہے اور نہیں آم بزار صرف لیتے رہتے ہیں اس میں سے تو ریڈ بڑا فرق والا لگ رہے ہیں اور قوالیٹی کا آپ کو کسے لگتا ہے چلیں گے تو آپ نے کہا کہ اسمال کریں گے لیکن بی بی آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ قوالیٹی اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو کسی سے کمی نظر آ رہی ہے نہیں 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 لیکن ایک چیز ہے میں کہ استفال کر کہ ہی پتہ چلتا ہے کہ ایسے جیسے آلو ہیں میٹھے نکلتے ہیں یا نمکین تو پکنے کے بعد پتہ چلتے ہیں نہیں وہ تو قوالیٹی انہوں نے نے مینسن نہیں کیا لکھا ہوا ہے کہ آلو نمکین ہے یا میٹھے ہیں وہ ریٹ تو میں نے خیال ہم کی ریٹ اس پہ ہے یہ نہیں لکھا ہے یہ نہیں لکھا ہے یہ دیکھیں خامی کی نشان دی تو آپ نے کہلتی اب چلیں آلو کھا گیا آپ نے بتانا ضرور ہے کہ یہ میٹھے ہیں یا نمکین ہیں اب بالکل لیمو خرید کے جا رہے ہیں افتاری میں سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں ہاں جی کیسے لیے لیمو آپ نے اور کیسا لگ رہا پہ یہ صحیح لگ رہا اچھا کیسے لیے آپ نے کیا قیمت دیئے یہ اپنا دو سو اٹھائیس روپے کلو دو سو اٹھائیس روپے کلو خریدی آپ نے جی یہ دیکھیں یہ چیز یہاں سے یہ باہر یقین ہے یہ تین سو روپے کلو اگر رمضان بزار میں دو سو اٹھائیس روپے سالہ سال میں لیمو کو شاید کو پوچھتا ہی نہیں لیکن جیسے ہی رمضان بزار بارک شروع ہوتا ہے اور گرمیاں شروع ہوتی ہیں تو لیمو پانی جو ہے وہ ہر افتار میں بہت زیادہ استعمال کہہ جاتا ہے اس سوال سے بجھے کہ یہ جو قیمت ہے یہ کہاں کہاں پہنچ گئی ہے ابھی جو لوگوں کی خریداری کا جو سرسنہ ہے وہ جاری ہے ہاتھی آپ نے کیا خرید رہی ہے یہاں کیا لگ رہے آپ کو فینیل لیے ہیں سابن لیے ہیں بزار سے مناسب ریٹ ہے تو بزار سے کس قدر مناسب لگ رہے آپ کو کیا مطلب ہے تقریبے پانچ چار پرسنٹ کم ہے پانچ چار پرسنٹ کم ہے تو کیا سمجھیں گے کہ ابھی ایسا کیا ہے کہ حکومت ابھی یہ بزار لگا رہتی ہے اور یہ بزار سالہ سالیں لگے رہتے غریب لوگوں کے لیے عام لوگوں کے لیے یہ ایسی رہت تو سالہ سال ہونے جائے ہونے جائے انشاءاللہ ایسی ہونے جائے آپ نے کیا خرید رہتی آپ بتائیں گے آپ کیا لیے آپ کی ساری سبزیاں خرید رہے ہیں اور ویکلی خریدتا رہتا ہوں تو رمضان بزار سے رمضان قیامت کی خوشی میں لے رہے ہیں انشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے پڑا ایسے ہی ہونا چاہیے اور ہمیشہ ہونا چاہیے ہمیشہ یہ ذلحی حکومت کو چاہیے کہ ایسے جمعہ بزار جو ہوتا ہے اس میں صفائی نہیں ہوتی ایسی منیجمنٹ نہیں ہوتی منیجمنٹ ایسے ہی رکھے جمعہ بزار میں بھی جی یہ دیکھیں ملتار میں اتسے سے جو ہیں جمعہ بزار نہیں لگ سکے جی آجی بتائیں گے کیا لیا آپ نے آپ بھی رمضان بزار آئی نہیں ہیں یہ کیا خرید ہے آپ نے اے بس ٹنڈے خرید ہیں ٹنڈوں کی قیمت کیسی ہے مطلب آپ کو کیا لگا ہے چالی روپے چالی روپے چالی روپے بزار اس کی میں بزار ہوتی چھت ستر چھت ستر یہ ستر ملتار کو لگتے بھی ٹھیک ہے نہیں بلکل ٹھیک ہے ایک بزار سارے سال ہوئے ہیں جا اب بس کسی رمضان شریفی میں جو ہوتی میں کھو تاری مرضی جیوے کرو با میں رمضان شریف اللہ اب ہمیں سالو سال اللہ سہولت نال رہ یادہ کرنی سالہ حکومت کیا آسو تو سا بھی ساتحادیاں ساری زندگی اوبن پائے آجی بلکل ساتحادیاں بات کر رہے ہیں ساری زندگی وہ یہاں ہیں یہ سب جیوں کا سال ہے یہ بات کریں ابھی دیکھیں بات کریں کہ جو چینے ہیں وہ خریدے گئے ہیں اور جو پیاز ہیں وہ یہاں دیکھیں سو لرپیہ کلو ہے اسی طرح سے آلو کے حوالوں سے آجی آپ مجھے بتائیں کہ آلو آپ نے لکھا ہوا نہیں ہے کہ آلو میٹھا ہے یہ نمکین ہے نہیں ساری یہ نمکین ہے یہ آپ نے لکھا نہیں آلو میٹھا بھی تو لکھ دیتے ہیں کیوں نہیں لکھا یہ لکھ دیتے ہیں اور یہ نمکین آلو لکھ دیتے ہیں نمکین آلو کیسے کلو دے رہے ہیں سولر پہ کلو جی رسلا سے بتا رہے ہیں کہ نمکین آلو ہے وہ سولر پہ کلو ہے اسی طرح سے جاں آچہ لیمو کا ریٹ دے رہے ہیں لیمو کس تا سے دے رہے ہیں 200 روپے کلو تو وہ ابھی بات کر کے گئے ہیں کہ 286 روپے کلو لیے یہ اگری کلٹر کا سٹال ہے یہ گورمنٹ کی طرف سے ہے وہ پرائی ہے جی بالکل یہ فیر پرائی شاپ ہے جو سبزی کی جہاں آپ دیکھ رہے ہیں جو قوالیٹی آپ کو نظر آرہی ہے اس میں دو سو روپے جو ہے وہ کلو ہے لیمو اور دو سو اٹھائیسو روپے جو ہے اس میں کلو سے بیس روپے کی جو ہے وہ سب سے دی دی جاری ہے اسی طرح سے سب سے زیادہ دیکھیں استعمال ہوتی ہیں خجونیں جو یہاں سٹال پہ آپ کو نظر آرہی ہیں اس کی ساتھا جو پھل ہے یہاں بھی موجود ہیں ان پھلوں کی جو قوالیٹی ہے بہتا ہے وہ چیزیں ہیں وہ آپ کو نظر آرہی ہیں ابھی لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد واپس آنے کے بعد ہم پھلوں پر بات کریں گے کہ جو پھل ہیں انکیس قوالیٹی کے لکھ جائے ہیں اور ان کی قیمتوں میں اور مارکٹ کی قیمتوں میں کیا فرق ہے ابھی لیں گے ایک چھوٹا سا بریک چھت پہ اس ٹاپو کی ٹک ٹک وہ کرکٹ کے بلے کی ٹک ٹک چھتوں پہ ہیں سیمٹی ہزاروں یادیں اور انہی یادوں کا تسلسل جوڑے رکھنی کے لیے ہم بنا رہے ہیں مغل سپریم اردھ کو ایک رزیسٹنٹ سٹیل بارز مغل سپریم سٹیل بار گھر چھوٹا بڑا نہیں گھر محفوظ ہوتا ہے آج تو تم نے بچاہ لیا اتنا جلدی سب کچھ یہ میرا نہیں لیکٹرو لیکس گلاس دنیا میں بھی تہزید کا پروقار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سن سچی اور فوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہرے لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سٹی ٹی ٹو اور ڈیلی ٹو پیسل آباد میں سٹی ٹی ٹی ون اور سارے پاکستان میں ٹوینٹی پور نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے باز آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی ٹی ٹو ہیں آپ فیسل آباد میں ہیں تو ہم سٹی ٹی ٹو ہن ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم ٹوینٹی فور نیوز ایچ ٹی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے ٹوٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سٹی نیوز نیٹورک احسام عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گے کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیو نہیں لیا ملکی محشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا خاشدار دلکرات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے دھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیویچ کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہے کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہوسپیل ملتان میں بہت چیز بھیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اختیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود میں سے فعل کیوں نہیں کیا گیا ملتان میں پارک سینڈ ہارڈیگر چھوٹ ہارڈیگر کیام دو آزار چودہ میں لائے گیا کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا سنتوں کو درپیش مسائل خوشی کے لمحاتھوں یا دکھ کی کوئی گھڑی ہو وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاب ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز روحی بنے گا آپ کی آواز اس خطے کے ہر باسی کی آواز لسی کا تھنڈا گلاس اور ساتھ کا سواد تپتے دن کے بعد پورے چاند والی تھنڈی رات علاقائی دھن پر چھڑی ہو محبتوں کی بات روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ نئی نسل کی کتاب پر جہاں تحریر ہو محبت کا نساب دستورِ امن ہے یہاں کا مزاج تعبیر پائے گا یہیں ترقی کا خواب روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ ملتان کا ہو میدان یا ہو پہاول پر رحیم یار خان کا چولستان دیرہ غازی خان کے پہاڑ ہو یا پلوچستان اور سندھ کا سرحدی علاقہ روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ بدلتی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ بدلتی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور فوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہرے لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سیٹی فورٹی ٹو اور ڈیلی فورٹی ٹو پیسل آباد میں سیٹی فورٹی ون اور سارے پاکستان میں ٹوینٹی فور نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سیٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے پاس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سیٹی فورٹی ٹو ہیں آپ فیسل آباد میں ہیں تو ہم سیٹی فورٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم ٹوینٹی فور نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے فورٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سیٹی نیوز نیٹورک احسامی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیو نہیں دیا ملکی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا خاشتار دلکرات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے دھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیویچ کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہے کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہوسٹیل ملتان نے بہت چینا دیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اکتیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود میں سے فعل کیوں نہیں کیا گیا بلتان میں پارک سینڈ ہارڈی کچھوٹ ہارڈی اکیام 2014 میں لائے گیا پابندی تو نہیں ہے کچھ راکتی کار تو نہیں لے رہے آپ اس کے لیے اور اس حوالے سے کچھ راکتی کار نہیں لے رہے تو وہ ریجسٹر آپ نے کس لیے رکھا ہے وہ نائم جس کو بیٹی تے اس کا نام لکھتی ہے اچھا صرف نام لکھتے ہیں یا شرانت کر نمبر ممکہ بھی لگ رہے ہیں نام لکھتے ہیں اچھا صرف نام لکھتے ہیں کہ اس کو کتنے来وں دے رہے ہیں زیادہ سے زیادہ کتنے来وں دے رہے ہیں آپ امیے ایک بندے کو دو کلو دے رہے ہیں جی بالکل دیکھیں اس رمضان بزار میں جو ہے رمضان مبارک کے باران ایک جو ہے وہ ایک لیمٹ جو ہے وہ تیہ کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دو کلو جو ہے وہ چینی جو ہے وہ دی جائے گی اس کے علاوہ جو ہے وہ نہیں دی جائے گی ابھی جو سلسلہ ہے رمضان مبارک کا کافی دن پڑے ہیں یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری ہے دیکھیں جی یہ مشروبات جو ہیں یہاں سجائے گئے ہیں رمضان مبارک کا لازمی جزب ہے ہر سہر و افطار میں بھی ان کا استعمال جو ہے جاری رہتا ہے تو جی یہ کہاں سے آپ نے یہ اسٹال لگایا ہوئے ہیں کیا صورتحال ہے خریداری کس طرح سے جاریے لوگ ہوگی آہا الحمدللہ بہتر خریداری ہے میرا اسٹال کمپنی کے طرف سے ہے کمپنی دیکھ میری بات ہے کمپنی دوسر میں اسٹال لگایا اور ہم اچھی آفر دے رہے ہیں کللائن کے لیے اچھا اس میں پیکیج دیو ہم نے یہ لیٹ کے سامنے لگائی ہویا بیزن کی ہوئی ہے تو مارکٹ کی نسبت آپ کے اوپر مارکٹ کی نسبت ہمارا کم ہے ریٹ اگر مارکٹ میں ایک سو نویر بے کا تو ہم ایک سو ستر کا دے رہے ہیں اور ساتھ یہ ایک پینتیس ربے کا یہ دے رہے ہیں یعنی کہ پچپر ربے کی آٹھ سو ایمل پہ ہم بچت دے رہے ہیں ایک کلائن کو ایک گوتل پہ جی دیکھیں یہ جو رمضان المبارک کے دوران جو ہے رمضان بزاروں میں یہاں خصوصی طور پر جو ہے کمپنی کے بھی سنال جو ہے وہ لگائے گئے اور ان کی طرف سے بھی جو ہے یہاں لوگوں کو ایک ریلیف فراہم کرنے کے لئے ان کے ساتھ ساتھ ان کو ایک پیکج بھی دیا گیا ہے یہاں مختلف قسم کے جو ہے وہ دیگر سٹالز بھی لگائے گئے ہیں اور ایک انٹرٹینمنٹ سٹال بھی جو ہے وہ لگائے گیا ہے یہ بڑا دلچل سٹال ہے یہاں جو رمضان بزار میں ہاں جی یہ کسیس کا سٹال لگائے ہیں آپ نے یہ کیا سجا رہے ہیں آپ نے یہ سر میجک کا سٹال ہے میجک تو رمضان بزار میں میجک کی کیا سجا رہے ہیں آپ یہ لوگوں کو جالی پیروں سے بچنے کے لئے یہ گیمیں ہوتی ہیں جو آدمی سادھا لوگ ہوتے ہیں وہ لٹ جاتے ہیں وہ دکھائیں گے آپ کیا خاص چیز ہے آپ کے پاس جاں جو آپ ہمیں یہاں دکھائیں گے کسی نے پتہ چلے کے لئے شمار گیمیں ہوتی ہیں آپ نے چیک کرنا ہے غور کرنا ہے یہ ایک رمال ہے آپ نے رمال کی طرف غور کرنا ہے اور صرف آپ نے یہ بتانا ہے کہ رمال کس ہینڈ میں رکھا میں نہیں کرتا اس کو میجک کریں گے رمال غیب ہو چکا ہے دونوں ہاتھ خالی دکھاؤ ایسے ہوا سے پکڑو رمال پھر میرے ہیں جی دیکھیں دی یہ تو اس کے علاوہ اور کا خاص پک ہے آپ کا یہ سارے ٹرکس ہیں ابھی سٹان لگا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے جی دیکھیں رمضان بزار میں ان کا کہنا ہے کہ وہ عوام کو سادھا لوگوں کو جیلی پیروں سے بچانے کے لئے جو ہے وہ یہاں جو ٹرکس استعمال کرتے ہیں جو جیلی پیر ہیں آمل ہیں ان سے بچانے کے لئے یہ کہ کیا جادو کرتے ہیں جو عام لوگوں کو متاثر کرتے ہیں یہاں رمضان بزار میں اس کا بھی اسٹال جو ہے وہ لگایا گیا ہے رمضان مبارک میں لوگ اس سہولت سے جو ہے وہ بیرامند ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پھلوں کا اسٹال ہے یہاں پھل جو ہے رکھے گئے کیوں جی کیا کہتے ہیں آپ کس کوالیٹی کے پھل ہے اور کیسے ہیں ریٹ کے کا بہترین طریقے سے اس کو اورگنائز کیا گیا ہے دیکھ کے خوشی ہوئی ہے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کے ہم پورے رمضان میں اسی طریقے سے اس کو چلائیں آگے اور کیا ہے سال بھر چلائیں تو بہت اچھی بات ہے میں تو کوشش کی تھی کہ چیف جسٹرز کو بتاؤں کہ جیسے باقی چیزوں پر صبح موٹو نوٹس لیا جا رہا ہے یہ جو رمضان کے اندر ایک دم سٹاکسٹ شروع ہو جاتے ہیں قیمتیں بڑھانے اگر اس کا بھی نوٹس لے لیں تو میرا خیال ہے پوری قوم ابھی دیکھیں لیمو دو سور پہ ہے اور مارکٹ میں دائی سور تک کلو جو ہے وہ فروخت ہو رہے ہیں لیمو کا بھی سیزن نہیں ہے ایک ایسی چیز ہے کہ ضرورت تو ہے گرمی ہے لیکن اس کا سیزن نہیں ہے اس کی قیمت تو زیادہ ہوگی لیکن واقعی جتنی بھی چیزیں یہاں بزار میں فروخت ہو رہی ہیں اس کے اوپر کافی اچھا کنٹرول ہے جی آپ نے بھی پھل کری دیں کیسا لگ رہے آپ کو کیا ریٹ ہے یہ تو بارل بارکٹ سے کام ہے اتنا زیادہ کام تو نہیں ہے تھوڑا کام ہے فرق ہے آپ کو لائے جی بالکل جستان سے جو ہے وہ پھلوں کے ریٹس پہ بھی جو ہے یہاں جو ہے وہ فرق نظرہ رہا ہے دیکھیں یہاں میک واسا کے بھی جو ہے اہلکار نظرہ رہے ہیں سرکاری ملازم ہیں جی کیا کیا لگ رہا آپ کو کیسی خریدارگی ہے نہیں اچھی ہے کچھ تنی کو ریایت میں لگی ہے نہیں سر بہت ریایت ہے آج جائے اچھا یہ تری روپے ملتا ہی ہے جی جی جیسے سے بتا رہے ہیں جو تربوس ہے وہ پھل مارکٹ سے وہ تیس روپے کیلو لیتے رہے ہیں یہاں رمضان مزار میں جو ہے وہ چودہ روپے کیلو جو ہے وہ مل رہا ہے یہ دیکھیں یہ جو سبجیوں کی اگر ہم بات کریں تو جو سبجیوں کی قولیٹی ہے یہ جو دیکھیں یہ کریلا نظرہ رہا ہے یہ تماتر ہیں یقیناً جو لوگ ہیں وہ بھی سوال سے وہ بات کر رہے ہیں یہ بڑے خوش رنگ جو ہیں یہ یہاں گیا توری ہے یہاں آنکھ کھیرے پڑے ہیں اور سبج مرچے ہیں ٹینڈے ہیں آلو بھی نظرہ رہے ہیں اور پیاز کی جو قولیٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چائنہ لسن ہے دیکھنے میں یقیناً جو ہے وہ خوبصورت نظرہ رہا ہے اس سوالے سے جو پیاز ہے اس حلیات سے وہ بھی ایک مناسب جو ہے یہاں رکھا ہوا جو نظرہ رہا ہے یہاں لوگوں کا بھی نہیں کہنے کہ وہ جو قولیٹی ہے اس پہ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ بہتر ہے رمضان کے ساتھ ساتھ جی کیا صورتحال کیا کرے گی یہ دیکھنا بھی باقی ہے ابھی لیں گے چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد ہم واپس آکے ہم چلیں گے جو لائف سٹارک کی طرف سے یہاں پولٹری اور جو گوشت کے لیے نشطہ لگائے گے کہ ان کی کیا صورتحال ہے وہاں دستیاب بھی ہے گوشت کے نہیں ہے یا وہ خالی پڑے ہی ہر رنگ آپ کے سن سچی اور فوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہرے لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سٹی ٹوٹی ٹو اور ڈیلی ٹوٹی ٹو پیسل آباد میں سٹی ٹوٹی ون اور سارے پاکستان میں ٹوئنٹی پور نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے باز آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی ٹوٹی ٹو ہیں آپ فیسل آباد میں ہیں تو ہم سٹی ٹوٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم ٹوئنٹی فور نیوز ایچ ٹی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے ٹوٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سٹی نیوز نیٹورک سامی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیو نہیں لیا ملکی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا خاشدار دلگرات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے دھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیویچ کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہے کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہوسٹیل ملتان میں بوچی لیں دیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اکتیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود میں صرف عال کیوں نہیں کیا گیا ملتان میں پارک چینڈ ہارڈی کا چھوٹ ہارڈی کا کیام دو آزار چودہ ملائے گیا کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا سنتوں کو درپیش مسائل خوشی کے لمحات ہو تھنڈا گلاس اور ساکھ کا سواد تپتے دن کے بعد پورے چاند والی تھنڈی رات علاقائی دھن پر چھڑی ہو محبتوں کی بات روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ نئی نسل کی کتاب پر جہاں تحریر ہو محبت کا نساب دستور امن ہے یہاں کا مزاج تعبیر پائے گا یہیں ترقی کا خواب ملتان کا ہو میدان یا ہو پہاولپر رحیم یار خان کا چولستان دیرہ غازی خان کے پہاڑ ہوں یا پلوچستان اور سندھ کا سرحدی علاقہ روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ بدلتی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ بدلتی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور فوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہر لہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42 فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیوک کی موجودگی ہر جگہ ہے باز آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی 42 ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی 41 ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز HD ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے پورٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روہی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سٹی نیوز نیٹورک احسانی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گے کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیو نہیں لیا آپ کے پاس آٹا چینی ڈالیں چاول گھی یہ تمام اس قدر موجود ہے کہ تمام یہ ضروریات جو ہے اہن عمران شریف میں لوگوں کی خریداری کے لیے آسانی ہوگی بہت شکریہ جی میں آپ کا شکریہ دار کرتا ہوں آپ نے مجھے موقع دیا جانتا کہ آپ نے سٹاک کی بات کی ہے تو میں ابھی 64 میٹرک ٹان چینی جو ہے وہ شوگر میل سے میں نے لوڈ کروائی ہے جو آج شام تک پہنچ جائے گی چینی کا ہمارے پاس وافر سٹاک ہے دو سپچاسی ٹان کا نشنی کوٹا مجھے لاٹ ہوا ہے پورے ڈسٹیکن لیے جس کو میں سٹیپ بائی سٹیپ اٹھا رہا ہوں تاکہ کہیں بھی شوٹیج نہ آئے جہاں تک آٹا کا سوال ہے تو آٹا بھی ہمارے پاس وافر ملتار میں ہے میری پالیسی یہ ہے کہ میں جب صبح بزار میں سپلائی آجاتی آٹے کی تو میں نے ڈی ایف سی ساتھ کو کلیر یہ کہا ہوا ہے کہ ہر بزار کے ساتھ ایک ایک گاڑی سٹے رکھیں تاکہ جیسے کہیں پہ آٹا ختم ہوتا تو وہ گاڑی سٹے کیا جاتا گے آپ دیکھ رہے ہیں ماشادہ میں خود حیران ہوا ملتار میں کیونکہ میرا سٹے اتنا لمبا نہیں ہے تو لوگوں کا رش دے کے لوگوں کا انٹریس دے کے خوشی بھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے لیے ایک چیلنج بھی ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کو کیٹر فار کرنے کے لیے تمام کمارڈیٹیز کی سپلائی جاری رکھیں آپ دیکھیں کسی بھی سٹال کے اوپر کسی چیز کی شارٹیج نہیں ہے چھوٹی چھوٹی شکایات تھیں جیسے آپ کے میں نوٹس میں دانا چاہتا ہوں کہ ایک نیشنل ریول کی کمپنی کے کچھ پروڈکس جو کہ بیسیکلنی ایسنسیل کمارڈیٹیز میں نہیں آتے انہوں نے وہ لینٹی ایرینڈی یہاں پہ سٹال لگایا ہوا تھا لیکن وہاں پہ ایک دو چیزیں ایکسپائیڈ تھی ہم نے وہ سٹال بند کیا ہے کسی طرح جو چکن کا سٹال تھا جو بدار کے اندر لگا ہوا ہے اس میں ایک آدھ کسٹمر نے ہمیں یہ شکایت کی تھی کہ وہ ویٹ کم توڑ رہا ہے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی یہ ایکشن دیا گیا ہے تو میرے ایسسٹنٹ کمیشنر صاحب میرے تمام لوگ میں خود بھی ان تمام بداروں میں ہر وقت آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آ رہے ہیں اور میری دعا ہے اور میری کوشش ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کامیابی سے نوازے اور اس ایفٹ کو کامیاب کرے جو ہم ان لوگوں کو سستی چیزیں رمضان مبالک میں فرام کرنے کے لیے کھا رہے ہیں اچھا یہ ہم سارا ہم نے دیکھا بھی ہم لوگوں سے بات بھی لوگوں نے اس بات کو سنا بھی لیکن جو چیز نظر کم آ رہی ہے وہ گوشت ہے کہ گوشت جو ہے وہ دو سو نوے روپے پچانوے روپے اور جو چھوٹا گوشت ہے وہ پانچ سو پچانوے روپے سپی کلوں کے حساب سے جو آپ نے نوٹیفائی کیا رمضان مبالک کے لیے تو یہاں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو قوالیٹی ہے چھوٹے گوشت کی وہ اس قطر بہتر نہیں ہے وہ لوگوں کی شکایات ہیں اس والے سے نہیں میں تھوڑا سا آپ سے ڈیپر کروں گا گوشت کے بارے میں میں دو باتیں بتا دوں کہ گوشت کی سلٹرنگ بہت صبح ہوتی ہے اور ملتان کا نپنیچر آپ سمجھتے ہیں کہ پھوٹی کو آلماس ٹچ کر رہے تو گوشت وہ زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کرتا ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو کسٹومرز جو لوگ صبح آتے ہیں ان کو کیٹر فار کریں ایک ڈیڑھ بجے کے بعد جو گوشت صبح زبا کیا ہوتا ہے وہ ویسے بھی اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جس پہ آپ قوالیٹی کا شک کر رہے ہیں جیسے آپ کہہ بھی رہے ہیں تو میں نے ان کو یہ ریکویسٹ کیا کہ آپ کوشش کریں کہ صبح کے وقت اس کو سپلائی دیں اور ایک ڈیڑھ بجے تک اپنے گوشت کے سٹال کو وائنڈ اپ کرنے تاکہ وہ اتنی گرمی میں ویسی خراب ہو گیا ہوا اگر آپ صبح ارنی اندہ مورننگ آکے دیکھیں گے ڈاکٹس پر مجود ہیں وہ قوالیٹی کو چیک بھی کرتے ہیں قوانٹیٹی ہم نے ایک ڈیڑھ بجے تک رکھی ہے تاکہ اس کے بعد اگر گوشت کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو دوگوں کو اس طرح کی چیز نہ سپلائی کی جائے جو کہ سید کے لیے اچھی نہیں ہے یہ وجہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اثر وائز گوشت کی قوالیٹی میں کوئی ایشو نہیں ہے چیکن آپ کے سامنے مجود ہے جو کہ وہ زندہ جانور ہے اور میں نے ان کو کلیر کہا ہوا ہے کہ جب بھی کسٹمر آئے زبا کر کے ان کے سامنے ہی زبا کرے ان کو گوشتیں تاکہ لوگوں کے جو کنسرنز ہیں وہ خود دیکھیں کے ریڈریس ہو رہے ہیں یہ بڑی بات ہے کہ جو گوشت ہے یہاں اس کے بارے میں واضح ہدایات ہیں کہ وہ ڈیڑھ بجے تک یہاں سے ہٹا دیا جائے اس کی وجہ صرف یہ درجہ آرارت ہے جو ملتان کی گرمی پارڈی ہے تاکہ اس میں نہ تو کسی قسم کی سمیل ہو اور نہ ہی کوئی غیار میاری چیز ہے وہ کوئی روزہ داروں کی طرف جائے اچھا ہم نے بات کر لی آپ کے ستانکس کی تو بات ہو گئی یہ چیزیں اب پھلوں کی طرف آتے ہیں پھلوں کے لیے بھی کچھ چیزوں پر سرمدائید ہیں اور جو سٹال ہے تو کیا پھلوں کے حوالے سے سپلوں کے حوالے سے جو آکشن کا عمل ہے منڈیوں میں وہ مناسب ہے کیا پورے رمضان میں کیونکہ فروٹ چارٹ تو ہر گھر میں افتاری کا جو وہ حصہ ہوتی ہے تو کیا مذہب ان کی قیمتوں کو بھی کنٹول میں لکھنے کے لیے کیا کیا میں نے سبو منڈی کا وزر کیا تھا اور میں دیلی کوشش کروں گا کہ اگر منڈی میں جاؤں سپلی منڈی میں جب آکشن ہو رہی ہوتی ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں اس بات پر بلیف کرتا ہوں کہ ہمیں سپلائی ڈیمانڈ کی جو چین ہے اس کو بہت زیادہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے لیکن جو کہ رمضان ہے تو اس میں ہم پولائٹنی ریکویسٹ کرتے ہیں آج میں نے اپنے سکٹی مارکٹ میٹی راو صاحب کے ذریعے جو منڈی کے لیڈنگ جو ہیں آر تی جنہیں آپ ان کے صدور بھی کہہ سکتے ہیں ان کے ریپس بھی کہہ سکتے ہیں ان کو بلایا تھا نظیم صاحب آئے تھے اور بھی ایک دو دوست آئے تھے ان کو بھی ریکویسٹ کیے انہوں نے مجھے کہا کہ رمضان بزار کی قیمتوں کے علاوہ بھی ہم ایسا سٹال دگا سکتے ہیں جس پہ مزید ایک دو روپے کی رائت ہو وہ بھی کل سے لگ جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں سارے بزار کے اندر یہ رش بھی اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہاں پہ تمام چیریں موجود ہیں میں نے ایک ایک چیز دیکھی ہیں کیلے کی شکل دیکھیں کیلے کا رنگ دیکھیں کیلے کی قوانٹیٹری دیکھیں دل خوش ہوا ہے چمارٹر دس بارہ روپے گلو بک رہا ہے اور کیا چاہیے آپ اس کا پیاس کا ریڈ دیکھیں آلو کا ریڈ دیکھیں اور فیر پرائز شاپ کے اوپر جو گورنمنٹ کی طرف سے مزید تب سے ڈائیوز ہے تمام ڈالیں موجود ہیں بیسن موجود ہیں تمام سبگیاں موجود ہیں سیب موجود ہیں کیلہ موجود ہیں تو مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ نے جو انیشیئیٹیو لینے کے لیے ہمیں کہا تھا ہم گورنمنٹ کی پولیسی کے مطابق لوگوں کو وہ تمام چیزیں انساسی کی منت پر بہترین پوالیٹی میں پروائیڈ کرتے ہیں پرائیس کنٹرول میڈی سٹیٹ آپ نے تائنات کے رمضان شریف میں کہ وہ گراہ فروشی کو روکنے کے لیے وہ اپنی کاروائی کریں تو کتنی کو موثر ہوں گی کتنی بھی ہو چکی اس کے ساتھ میں کاروائی بھی گھڑوں گا کہ آپ کی جساں بات کہہ لیتے ہیں کہ تمام سے فوری ہیں تو ہماری بھی جن لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ ایک مطالبہ ہے ان کا حکومت ہے کہ ایسی رمضان بزار جو ہیں جہاں ایسی ایشیاں مینے وہ سال بھر جاری رہنے چاہیے سال کی طرح کمیٹمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ابھی تو ایسی رمضان تک ہی اپنے ٹارگٹ کو رکھنا ہے اس کے بعد ہاں میں مہر صاحب کو ریکویسٹ رول کروں گا کہ جس طرح لاہور میں مستن کارپوریشن یا مارڈن بزار کے کانسپٹ پر بزار لگتے ہیں تو مہر صاحب اگر اس پر کوئی انیشیٹیو دیں گے تو میں ان کی ٹیم کا اقصہ بنوں گا ایڈمیسیٹیو سپورٹوں کو میں ضرور دوں گا جہاں تک آپ کی بات ہے کہ یہ پورا سال رہنے چاہیے تو میں نے اڈریس کر دی اور اب مجھے یقین ہے کہ یہ بزار اگر لگتے رہیں اسی طرح کے تو لوگوں کو رنیف ملتا رہے گا لیکن آپ کے دن میں ہی ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ نے اس کے پیچھے ایک ہیوی سبسیڈی دی ہے اور ہماری ڈیولپنگ ایکانومی کے اوپر سبسیڈی کا ایک حد تک بوجھ ڈالا جا سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر رمضان کے اندر ہم رنیف دے پائیں ہاں یہ بات ویلیڈ ہے یہ بات آپ کی جائد ہے کہ اتنے بڑے سکیل پہ نہ تھے لیکن دو تین بزار ضرور ہونے چاہیے جو سارا سال چلتے رہیں میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر اگر مجھے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پرمیشن مل جائے یا میں گورنمنٹ کو ریکویسٹ بھی کروں گا اگر کوئی موقع ملجی تو ہم ضرور اپنی انڈویڈ کوشش بھی کریں گے پرائیس کنٹرول مجھے گیسٹریٹس کی کارکر پرائیس کنٹرول کے بارے میں میں نے جو پلان کیا تھا ہم نے پہلے تین دن جو کہ رمضان سے پہلے دو تین دن تھے ہم نے اویرنس کیمپین چلائی کل سے اب میں نے اپنے تمام پرائیس مجھے گیسٹریٹ کو پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ نے کیا ایکشن لیا ہے تو گزرے کل پہ بھی ہم نے کوئی پونے لاکھ کے قریب پوائن کیا تھا مرتان سیٹی کے اندر جس میں شوجہ باد اور جلال کو پیر والا شامل نہیں ہے آج اس کا کوانٹم ہم اور بڑھا دیں گے تو میں نے سلو پیس کے ساتھ سٹارٹنگ فرم دا ویرنس ٹاورڈ فائن ہے اندران پھر میں اف آئی آر سی طرف جاؤں گا مجھے پورا جکین ہے اگر چاہی ہم مہنگائی کو اور تمام وائیلیشن کو ہنڈیڈ پرشنٹ کنٹرول تو نہیں کر سکیں گے پاسیبل بھی نہیں ہوتا بھی لیمٹیڈ سورس ہے لیکن بہت حد سکھ ہم اپنے اوپن مارکیٹ کے اندر بھی کابو پا لیں گے اور رمضان بزار کے اندر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اور آپ کو اشور بھی کراتا ہوں کہ ہم ہنڈیڈ پرشنٹ پرائیچز کو مینٹڈ کریں گے ایک اور وعدہ بھی آپ روزے دالوں سے کر لیں کہ یہ جو رمضان بزار ہیں اٹھائیس تک ہیں اٹھائیس تک ہیں تو یہ جب تک بھی ہیں تو ان کو جو کالیٹی ہے جو پورٹ کی وہ اسی طرح سے ملتی رہ گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور اپنے تمام ساتھیوں سے اپنے تمام سٹیک پورڈر سے غلہ منڈی والوں سے سبزی منڈی والوں سے امید بھی ہے یہ سپلائی ایسی جاری رہ گی جی ناظرین بات سنی آپ نے دیفٹی کمیشن مطان زائد سوید کی سبزیاں اور اجناس بھی ہیں وہ موجود ہیں چینی اور آٹا بھی وافر مزار بھی موجود ہیں تو وہ اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں روزہ داروں کو کہ آخری رمضان کی آخری تاریخ تک جب تک یہ رمضان بزار فال ہیں ان کو اسی طرح سے جو کالیٹی اور کونٹیٹی ان کو وہ بلار جھجک یہاں خریداری کریں جس قدر بھی کریں رمضان شریف میں روزے رکھیں اور اس ملک و قوم کے لیے بھی برپور طریقے سے دعا کریں کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو اس ملک کی اس سالمیت کے لیے جو ہے اس کے استحقام کے لیے وہ خصوصی دعائیں کریں اجازت دیجئے رزا ملک کو پروگرام رپورٹرز ڈائنگ سے